بسم اللہ الرحمن الرحیم علمیہ القومین نہایت رنجو غم کے ساتھ یہ قبر سنی گئی کہ ممتاز عالم و محدث اور درجنوں کتابوں کے مصنف حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلِهِ رَاجَعُونَ وہ کوئی دنوں سے بیمار تھے حضرت شیخ علیہ السلام مفتی تقی عثمانی دامت بلکاتم العالیہ نے بھی ان کی بیماری سے متعلق احتلالی تھی اور ان کے لئے درخواست کی تھی کہ ان کے لئے دعائے سہت کی جائے لیکن آج ان کا بہرحال انتقال ہو گیا ہے ان کی عمر تقریباً بہتر سال تھی ان کی پیدائش چودہ مئی انیس سو اکیون کو ہی تھی ان کا تعلق ہندو پاک کے ممتاز علمی خانوادے سے تھا ان کے والد مشہور شاید مولانا زکی کیفی تھے جو مفتی عظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفی عثمانی رحمہ اللہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی کا اصلی وطن دیوان تھے وہ دعلم دیوان کے ممتاز فاصل اور پھر مدرس اور اس کے بعد وہ پاکستان میں مفتی عظم ہوئے وہ تقسیم ہند کے موقع پر ماہ اہل خانہ پاکستان حضرت کر گئے تھے حضرت مفتی محمد شرف عثمانی رحمہ اللہ نے تعلیم کی اپنے گھر ہی سے کی تھی اور جامعہ اشرفیہ لاہور سے فضیلت کی تکمیل کی اس کے بعد جامعہ اشرفیہ ہی میں دو سال تدریس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بھی تعلیم حاصل کی وہ آلی صاحب کے انتقال کے بعد پھر دوبارہ جامعہ اشرفیہ میں تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے اور آہستہ آہستہ تمام علوم وفنون کے کتابیں پڑھاتے ہوئے موقع فارعی تک پہنچ گئے انیس سو نوے میں جامعہ دارلوم کراچی تشریف لے آئے اور وہاں بخاری جلد سانی کا درس دینے کے ساتھ جامعہ ہی میں مفتی کے عہدے پر فائد ہو گئے ان کے تصیح کردہ اور لکھے ہوئے فتاوہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے انہوں نے علم حدیث تصوف فقہ تفسیر وغیرہ بہت تقریباً تین درجن کتابیں تعلیف کی ہیں میں ان کی بعض کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں تصوف کی حقیقت اور اس کا طریقہ کار عقید امامت اور حدیث غدیر کھیل کود کی شریح حیثیت علم و حلم منتخب ملفوظات مجدد الفسانی رحمہ اللہ حج آسان ہے اہمہ اربا کی دربار میں ارشادات امام ربانی ازباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ اس طرح سے ان کی تقریباً تین درجن کتابیں ہیں اور ان میں سے بہت سی کتابیں نیٹ پر دستیاب بھی ہیں ان کے حوالے سے حضرت مفتی سید اتناکا کا خیل دامت بکاتم العالیہ نے لکھا کہ اخلاق و اعتدال کے امام تباد و بینفسی کا پیکر سرابا مہر و محبت اسلاف کی نشانی علیم ربانی میرے مشفق و مہربا حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی خلد عاشیاں ہو گئے آہ وہ حکمت و تفقہ سے بھرپور باتیں اور رز بھرا لہجہ بہت یاد آئے گا حدیث و فقہ کی ایک بلند مسند سنی ہو گئی اللہ رب العزت ان کی مفیرت فرمائے درجات کو بلند فرمائے اور انہوں نے جو علمی سرمایہ چھوڑا ہے اس سے ہم سب کو خوب خوب استفاقے دے کی توفیق عطا فرمائے ان کی بہت سی کتابیں نیٹ کے اوپر موجود ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو پڑھا جا سکتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی